جی اس وقت ہم موجود ہیں یونیٹڈ سندھ یونیٹڈ پارٹی کے عفض میں اور ہمارے ساتھ ریاض چانڈیو صاحب موجود ہیں اور سندھ جی اے محاذ پارٹی کے صدر ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو اٹھائیس تاریخ کو اٹھائیس جنوری کو ہرٹال کی کال دی گئی ہے اس حوالے سے وہ کیا نظریات رکھتے ہیں سلام علیکم جنوری کیا نظریات ہیں آپ کے یہ جو ہرٹال اٹھائیس تاریخ کو آپ نکال دی بات یہ ہے کہ سندھ ہزارہ سالہ سے ایک وطن رہا ہے اور ہمارے وطن کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کہ بھئی یہ تمہارا تہتر کا آئین وہ اجازت نہیں دے رہا ہے وہ فڈریشن جو ہے وہ چاروں صوبوں پہ ہے چالیس کی تمہاری جو قرارداد ہے وہ ان قوموں نے پیش کی تھی ہم میں قوم ہے اور ہمارا صدیوں سے وطن ہے یہ کوئی انتظامی یونٹ نہیں ہے انتظامی یونٹ ہندوستان میں ہے مگر یہ تو ہزارہ سالہ ایک سندھیوں کا وطن ہے اور وطنوں کو تقسیم کرنے کے لیے کوئی سازش کی جا رہی ہے اور اس سازش میں صدر زرداری اور اس کی پارٹی ایک طرف فامیدہ مرزا ایک غیر آئینی غیر اخلاقی اور سنگین جرم والا بل وہاں پیش کرنے کی اجازت دے رہی ہو دوسری طرف سندھ کی وحدت اور بقا کے لیے مصروع جتو ہی سندھ اسیملی میں بل پیش کرتے ہیں تو اویس پیکر نصار کھوڑوں سے پیش نہیں کرنے دے رہے ہیں یہ گناہ اور جرم ہے سندھ کے لوگوں اس جرم اور گناہ کے خلاف اٹھائیس جنوری کو پرومن ہرتال کریں گے جو کراچی سے کشمور تک یہ پرومن رہے گی پیہ یہاں نہیں چلے گا یہ پیپلس پارٹی اور متحدہ قومی مومن کو ہم گنڈا راج یہاں کرنے نہیں دیں گے کہ ہمارے وطن اور ہماری وحدت کے خلاف کوئی سازش کریں اگر وہ دھرتی کے حلالی فرزن کہلاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ اپنی وطن کو اور سرزمین کی خدمت کرو تم تو جب سے اعتدار میں ہو سندھ کے لوگوں کو بیوخ مفلسی اور ٹارگیٹ کلنگ اور لاشیں دی ہیں تو یہ حرکت کرنا چھوڑ دو جو پیپلس پارٹی اور متحدہ قومی مومن کر رہی ہے یہ بل ایک سازش ہے ہمارے ہزارہ سالہ کے وجود پر حملہ ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے یہ ہم پیپلس پارٹی غداری جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سندھ کے لوگ یہ ان کو اجازت نہیں دیں گے اور جو قومی اسیمبلی کے ممبران ہے اور جو سینٹ کے ممبر ہیں ان کو انتباہ کرتے ہیں کہ اگر سینٹ اور قومی اسیمبلی میں سندھ کے لیے اس بل پہ بحث کی گئی تو سندھ کے گاؤں شہر روڈ رستے نوگو ہی آنگے تمہارے لیے ایک بات اہم کہ اگر اس ہرطال سے پہلے آپ کے لیڈران ہیں جو کہ قوم پرس جماعتوں کے یا کارکنانیں ان کی گرفتاریاں بھی تو ہو سکتی ہیں جیسے پہلے ایک روٹین یہ ہوتا آیا ہے پہلے سے بھلے وہ کر لیں ہماری پرومنے ہم اس کے لیے جدو جہد کریں گے گرفتاریاں چھاپیں اور ہمارے لوگوں کو حراسان کرنے والی جو بھی سازش کریں سندھ کے لوگ یہ ہرطال بھرپور کریں گے یہ ہمارے خدا نہ خواستہ یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا لائے ملوگا تو پھر یہ ہے کہ یہ ملک نہیں رہے گا ہم تو وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر غیر قانونی قبضہ ہے اور سندھ کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ملک کے اندر غلامانہ طرز زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں ہوا ہے سن کے لوگوں کے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوا میں کبھی خوش آلی اور عزت نہیں ملی ہے جی ریاض چاندیو صاحب کی باتیں سنی ریاض چاندیو صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ ہی غلام بنا کر رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ کبھی بھی انصاف نہیں ہوا ہے ہمارے ساتھ کبھیG